بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الامیاء والمسلین نبینا محمد وآلہیم وصحبہ ادماعین اما بعد توحید سے متعلقہ فقہ القلوب کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جو اللہ والے ہیں ان کو اللہ نے یہ سمجھ دی اور توفیق دی کہ وہ اس زندگی زندگی اللہ کو اپنا سہارہ اپنا وکیل اپنا ملجا اپنا ماوہ اپنی امید اور اپنا معبود اور اپنا حاکم اپنا متاع مان لیں یہ مختلف حیثیتوں سے لوگوں نے انسانوں کو یہ حیثیت دے رکھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری عالی حیثیتیں صرف ایک اللہ کو دینے کا یہ جو عمل ہے اور ایک خاصا بڑا مجاہدہ چاہتا ہے جبکہ چیز یہی ہے جو درخور اعتنا ہوتی ہے باقی لوگوں کے جس وقت ان پر کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی سوائے اللہ کے کسی کا سہارہ نظر نہیں آتا اور بڑی بڑی کوشش سے اور بہت بہت اخلاص کے ساتھ پھر وہ اللہ رب العزت کو آوازیں دیتے ہیں لیکن ان کا آواز دینا اور ہے وہ ان کی ضرورت کا آواز دینا ہے یہ ان کا محبت کا آواز دینا ہے یہ تو اس کے ہیں اچھا یہ جتنا بھی ان کو اللہ تعالی نے خوشیاں دے دی ہوئی ہوں مال دولت دے دیا ہو سارا کچھ دے دیا ہو ان کا مال دولت پھر اسی کے لیے ہوتا ہے اور ان کی خوشیاں اور راحتیں ساری کی ساری یہ صبح و شام اس پر اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں اچھا تو یہ جو بضمون تھا ہم نے دنیا کے حوالے سے کہا تھا اچھا اسی کی دوسری جہد جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے کیا وہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر بھی وَلَهُ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَ سَبْو کوئی قوت سی قوت ہے اللہ کی کوئی طاقت سی طاقت کوئی اختیارات سے اختیارات اور وہ جب دیتا ہے کوئی دینے کے پہمانے ہیں سبحان اللہ کوئی کمی کا تو سوال ایک اتنا بڑا اقتدار بادشاہ کا جب انہوں نے دیکھا اتنا بڑا ہے تو ظاہر ہے یہ کون تھے یہ مادہ پرست ہیں مادہ پرست ہیں یہ چیزوں کو ان کی اپنی حیثیت میں دیکھتے ہیں کوئی مزے کی ہے تو ان کے لئے وہ سارا کچھ ہے اور کوئی تکلیف دے ہے تو وہ اس سے یہ بھاگتے ہیں دونوں چیزوں کے اندر ان کا مفاد اپنا ہے خوشی کی چیزوں میں بھی غمی کی چیزوں میں بھی اچھا تو ان مادہ پرستوں کو یہ سبحان اللہ یہ ایک تصور کرنے کا ہے وہ شخص جو دمڑی پر مرتا ہے وہ شخص جو حسن پر فدا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا تصور کر لیں ایسا ایسا وصف کیا ہے شراب کا انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ اچھا خاصا بندہ ہل کر ایسا ایک رنگ بانتے ہیں حسن کا جمال کا عورتوں پر فدا ہونے کا بندہ کہتا ہے کہ اچھا یہ لوگ جو مرتے کس چیز پہ ہیں حسن پہ حسن یہی جو دنیا میں دو دن کا کوئی حسن اللہ نے کسی بی بی کو دے دیا ہوگا مرے پھرتے ہیں اور محل پہ یہ مرتے ہیں اور طاقت اختیار وغیرہ جائدہ دیں اس پہ مرتے ہیں یہ لمحہ کچھ تصور کرنے کا کیجئے گا کبھی اس کو تصور کہ ایسا انسان جو پیسے پہ مرتا ہے جو حسن پہ فدا ہوتا ہے جو مادیات پہ واری جاتا ہے قربان جاتا ہے یک دم اس نے دیکھا کہ اصل نعمتیں تو یہاں پڑی ہیں کیا کیا اس کا دل کٹ کٹ کر نہیں جائے گا تو ساری قوت طاقت اختیار سب کچھ تو اس اللہ کا ہے تو جب ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اس وقت اچھا تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اس وقت جو ہے ایسی خواہش اندر سے پھوٹ کے آئے گی کہ کاش ہم بھی اس کی عبادت کریں ہم بھی اس کو سجدے کریں ہم بھی اس کی بڑائیاں کریں تو مطلب وہ ہے ہی بڑی اور یہ ان کو چھوٹا چھوٹا بھی کسی کے پاس ان کو طاقت نظر آتی ہے اس کے آگے سجدے بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو جب ان چھوٹوں پہ مرنے والوں کو اتنا بڑا طاقت کا جو ہے وہ مالک نظر آیا تو وہ پوائنٹ اصل میں ہماری آیت کی گفتگو کا یہ ہے کہ آخرت میں یہ سارے لوگ چاہیں گے کہ یہ اللہ سے رجوع کریں چاہیں گے کہ اللہ کا سہارا لیں چاہیں گے کہ اللہ سے مانگیں چاہیں گے کہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں چاہیں گے کہ ہر لمحہ ہر سانس جو ہے وہ خدا کے نام ہو جائے ٹھیک ہے اچھا تو ان کی قرآن مجید میں یہ مقامات جو ہے وہ کی جگہوں پہ آتے ہیں جب ایک ہی بار صرف مفادات کی تو بات نہیں ہے عذاب تو جب یہ این دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے کہیں گے کاش یار اوہ ایسی سبودس موقع جو ہے ہم نے گھوا دیا کاش کہ ایک بار باپس جانے کا موقع اور وہاں ہم اللہ کی جو نشانیات تھیں اور طرف پوری کائنات خدا کی بڑھائی کرتی تھی کاش ہم بھی وہ کائنات کی وہ بولی سن لیتے کائنات کے اندر جو تحریریں لکھی ہوئی تھی کسی کی بڑھائی کی اور کسی کی خدائی کی ہمیں بھی اس کے پڑھنے کی توفیق اور ایک بار ہم بھی مومن ہو کر دکھا دیتے بل بدا لہم ما کانو یقفونا من قبل ہوا تو صرف اتنا ہے کہ ان کے جو گندے کرتو جن کو یہ چھپا چھپایا کرتے تھے آج ان کے سامنے آئے ہیں اچھا فرض کر لو کہ ان کو یہاں سے واپس جانے دے دیا جائے وہی کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں کیونکہ اس خالق کا سامنے سامنے آئے گا تو پھر تو چھوٹوں چھوٹوں کو سجدے کرنے والے بڑے کو کیوں سجدہ نہیں کریں گے بھائی مسئلہ تھا ہے کیوں بڑے کو سجدہ نہیں کریں گے چھوٹوں چھوٹوں کو سجدہ کرنے والے پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے پھر وہی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا کائنات اس کی بڑائیاں بیان کرتی ہے لیکن اس کو سننے کے لئے کوئی خاص کان چاہیے اس کو دیکھنے کے لئے کچھ خاص آنکھیں چاہیے کوئی خاص چیز چاہیے کہ میں لوگ تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ سارا کچھ انتظام جو ہے کسی علیم اور خبیر کا ہے اس معاملے میں ذرہ شک کی گنجائش نہیں اچھا تو کہا اگر ان کو واپس کر بھی دوں تو مجھے معلوم ہے اس سیچویشن میں جب میں پھر نظر نہیں آ رہا ہوں گا مراد ہے آیت میں یہ لف نہیں ہے تو پھر یہ وہی کریں گے جو یہ کرتے رہیں اس کی وجہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ رب العزت قلوب پہ متعلق ہے یعنی جو سخفر اللہ جو دو سخف میں جائے گا وہ واقعاتا جانے ہی کے قابل ہوگا مطلب اللہ تو یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے کوئی ظاہر پر فیصلے کر دینا ہے جو اندر تک جو دیکھنے والی ہستی ہے تو وہ فیصلے کرے گی کہ کس نے دوزخ میں جانا ہے تو کس نے جنت میں جانا ہے وَلَوْ تَرَعِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِ سُورُ اُوْسِم وہ جو ہے قیامت کے دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے سر جو ہے اور ایک بار تجھ کو وہ کچھ کر کے دکھائیں کہ واقعا تجھ کو مطلوب تھا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا بہت سارا جذبہ خواہش تمنا عرضو منکر سے منکر کے دل سے بھی پھوٹ پھوٹ کر آئے گی وہ جو آخرت ہے تو اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ مہربان ہے کہ وہ کسی بہت لمبی مدت کے لیے آپ کو اس آزمائش میں ڈالیں اس وجہ سے اس لئے یہ زندگیاں مختصر رکھیں مختصر سے زندگی کا پوائنٹ کیا ہے صرف یہ کہ دیکھ لے کہ کس کی ترجیح اللہ ہے کس کی ترجیح اللہ ہے کس کو اللہ کا سہارا درکار ہے کس کو اللہ رب العزت کو سب کچھ سونپ دینا قبول ہے اور کس کو نہیں ہے ایسے ہی دیکھنا ہے چند گھڑیوں کی بعد یہ زندگی جو ہے جس دن حشر ہوگا یہ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار دنیا میں کوئی گھنٹا رہے تھے ہم گھنٹا کہ ایک گھنٹا بھی مشکل سے گزرا ہوگا دنیا میں اتنا چھوٹا سا ہے یہ کائنات میں عمروں کے حساب بہت لمبے بہت لمبے ہیں اگر آپ انہی لوگوں سے دیکھ رہے یہ کائنات وہ اللہ کے بندے بلینز اف یر سے تو کم بات ہی نہیں کرتے یہ پہاڑوں کے کتنی عمر ہے یہ زمین کی کتنی عمر ہے یہ کہکشاہ وں کے کتنی عمر ہے بلینز اف یر نہیں وہ بلینز اف یر ایک اور مسئیبت ہے کہتے ہیں جی نوری سال وہ کیا ہے اس پر آپ غور کریں تو ایسے آپ چکراتے ہیں نوری سال کیا بلا ہے اور نوری سال کیا آپ وہ جی کتنے بلین نوری سال یا خدا ہے تو اچھنے بڑے بڑی جو ہے نا اچھا اس حوالے سے اس حوالے سے یہ جو زندگی ملتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں دیکھوں لی اب لو با کم با سے ایک بار دیکھ لوں بھئی ایک بار دیکھ لوں ان کو کیا ہے تو ایسے سمجھے کہ آنکھ کھلی آپ نے کہا اللہ آپ نے کہا اللہ چاہیے میری تردی اللہ چلو جی یہ تو دو گھڑیوں کی بات ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ دنیا میں مشکل وقت کافروں کے لیے اللہ کی طرف دیکھنے کا اللہ کو سہارا بنانے کا اور اہل ایمان جو اللہ والے ہیں ان کے لیے ہر وقت اچھا دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں ان کا ان کی خواہش البتہ یہ کہ دنیا کے اس موقع کو غنیمت جاننا کہ اللہ کی طرف انسان کا رخ ہو جائے اور یہ زندگی اللہ کے نام ہو جائے زندگی ہے اچھا آپ ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر ایک مجاہدے کا مینہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں بیان کریں گے سبحانک اللہ محمد شکر اللہ اللہ